ممکن ہی نہیں ہے بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوستدارِ چار یارم تابہ اولادِ علی مذہبِ حنفیدارم ملتِ حضرت خلیل خاکِ پائے غوثِ عظم زیرِ سایہ حرولی اللہ جللہ مجدو القریم کی حمد و سنہ کے بعد درود لا محدود نبی مکرم شفیع معظم تاجدارِ دو جہان تاجدارِ انبیاء حبیبِ کبریاء شبِ اسرہ کے دولہ مالکِ ہر دو سرہ شفیعِ روزِ جزا صاحبِ صدرِ علم نشرہ ذل لسانِ ما ینتی کوانِ الہوا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا جنابِ احمدِ مُجْدَوَ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعِ درود پیش کرنے کے بعد کہ جس قدر میری زبان سے جملے نکلیں اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اور آپ کے لئے ذریعہِ نجات بنائیں ماہِ مبارک ہے جمادِ ثانی کا اور اس میں خاص حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یومِ وِسَال کے حوالے سے اسے یاد رکھا جاتا ہے اور پھر ایک عظیم ہستی شہزادیِ کونین سیدہ فاطمتِ زہرہ سلام اللہ تعالیٰ کے یومِ ولادت کے حوالے سے بھی کچھ اقوال ملتے ہیں قرآنِ مجید کی سورہ فتح کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جن کی روشنی میں چند جملے ارز کرتا ہوں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ذات کا ذکر بھی کیا حضور کے منصب کا ذکر بھی کیا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نادخانی کا سلسلہ بھی جاری رہے گا آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لئے میری طرف دیکھیں میں آپ سے زیادہ کالا ہوں تو دس بارہ منٹ کی آزری ہے مجھے زیادہ جلدی ہے آپ لوگوں سے آپ میری طرف توجہ کریں چند باتیں سن لیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شخصیت کا ذکر بھی کیا ہے اور حضور کے منصب کا ذکر بھی فرمایا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں یہاں حضور کے نام کا بیان بھی آ گیا اور حضور کے منصب رسالت کا ذکر بھی آ گیا فرمایا محمد اللہ کے بولیں تھوڑا سا محمد اللہ کے اہل علم بیٹھے ہیں ازانیں بہت ساری ہو رہی ہوں تو ایک ہی ازان سن لینا کافی ہوتا ہے تو وہ جواب ہو گیا ہے اب توجہ سے سمات فرمائیے میری گفتگو کو محمد اللہ کے بولنے تھوڑا سا محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں حضور کی دو شانوں کا ذکر ہے ایک شان محمدیت کا بیان ہے دوسرا شانِ رسالت کا بیان ہے شانِ محمدیت کیا ہے شانِ محمدیت کیا ہے کہ مولانا روم نے بھی لکھا اور امام بہکی نے بھی روایت کیا امام حاکم نے المصدرک اللہ صحیحین میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بنانے کا ارادہ فرما رہا تھا تو خلا کے عالم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے ارز کیا مولا کس طرح کا بنائے گا تو اللہ نے کہا رَأْسُهُكَ الْمُدَوَّرَةِ میں اس انسان کا سرگول بناوں گا جیسے میم ہوتی ہے میں نے کہا اس آیت میں شانِ محمدیت بھی ہے اور شانِ رسالت بھی ہے دونوں کے حوالے سے ایک بات کر کے میں حضور کی سنگت کی بات کرتا ہوں کہا اس کا سرگول بنے گا جیسے میم ہوتی ہے مولا پھر فرمایا پھر اس کے کندے چوڑے کروں گا جیسے ہا ہوتی ہے فرمایا پھر فرمایا وَبَتْنُهُكَ الْمُدَوَّرَةِ اس کا پیٹ بھی گول بناوں گا جیسے میم ہوتی ہے میم ہا اور میم مولا پھر فرمایا اس کی رانے دو کروں گا جیسے دال ہوتی ہے فرشتوں نے پوچھا مالک اس کی حکمت کیا ہے فرمایا چلتا پھرتا آدم ہوگا نقش محمد کا نظر آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کے نام کا اثر ہماری زندگی میں شامل ہے میرا اور آپ کا جو وجود ہے یہ اس میں محمد کا نقش ہے اور جو عرشی نام ہے حضور کا وہ احمد ہے جس کا ذکر حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی قوم میں کیا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَّتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدِ تو حضور احمد بھی ہیں حضور محمد بھی ہیں تو محمد اس میں محمد کا جو اثر ہے وہ ہمارے وجود میں رکھ دیا اور اس میں احمد کا جو اثر ہے وہ ہماری عبادات میں رکھ دیا فرمایا جب تم قیام میں کھڑے ہوگے تو تو علف کی صورت بن جاؤگے جب رکوع میں جاؤگے تو حا کی صورت بنوگے جب سجدے میں جاؤگے تو میم بن جاؤگے جب تشہد میں بیٹھوگے تو دال بن جاؤگے مطلب یہ ہے تیری زندگی بھی کامل اس میں محمد سے ہے تیری بندگی بھی کامل اس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی شخصیت کا ذکر اور حضور کی رسالت کا ذکر منصب کا فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں آگے حضور کی جو سنکت کا اثر ہے اس کا ذکر کیا فرمایا واللزین معہو اور وہ لوگ جو محبوب کے ساتھ رہتے ہیں وہ جو محبوب کے وہ جو محبوب کے ساتھ رہتے ہیں وہ جو محبوب کے ساتھ ہی ہیں آگے سے آبا کی شان شروع ہو رہی ہے لیکن صوفیاء فرماتے ہیں اللہ پورے قرآن میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں کوئی دوسری آیت نازل نہ بھی نہ کرتا تو یہ جملہ ہی بڑا تغڑا تھا اللہ نے کہا واللزین معہو اے لوگو ابو بکر صدیق پہلے سے آبی سے لے کے ابو تفیل آمیر بن واسلہ آخری سے آبی تک ایک لاکھ چوبیس ہزار جو میرے محبوب کے ساتھ ہی ہیں نہ یہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہتے ہیں یہ میرے محبوب کے ساتھ ہی ہیں میرے محبوب کی سنگت ان کو عطا ہوئی ہے واللزین معہو وہ جو میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں وہ جو محبوب کے ساتھ رہتے ہیں یہ جو سنگت ہے سنگت میاں صاحب کہتے ہیں چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتاراں تیسودا پاہمیں ملنا لیے ہلے آن ہزاراں یہ جو صحبت ہے اگر ذات کا کتہ ہو بنی اسرائیل کے ولیوں کے سنگ جڑ جائے تو حضور فرماتے ہیں جنت تک جائے گا وہ صحابہ کحف کا کتہ ہے ولیوں کے ساتھ بیٹھا ہے وہ جنتی ہے تو جو اشرف المخلوق ابو بکر صدیق ہے ساری زندگی محمد کے ساتھ رہا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واللہ زینہ مہاہو وہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں وہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں ان کے سے عبائیں جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے اب ذرا غور فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کے پہلو کو اگر ایمان کی بات کی جائے محبت کی بات کی جائے اطاعت کی بات کی جائے عشق رسول کی بات کی جائے حضور پہ اپنا جان مال اولاد عزت قربان کرنے کی بات کی جائے حضور کی وفاؤں میں جس بھی پہلو کو ذکر کیا جائے نہ سبز اوپر نام حضرت ابو بکر صدیق کا نظر سب سے انچا نام صدیق اکبر رضی اللہ اتر اب سنگت کو حضورہ اس حوالے سے دیکھئے ایک روایت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جو جسموں کی دنیا ہے میں اور آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ہماری ملاقات اسی انسان سے ہوتی ہے جس کی روح سے ہماری روح کی ملاقات عالم ارواہ میں ہو چکی ہوتی ہے میں اور آپ جو جن کی سنگت یا کچھ لمحوں کے لیے ملاقات عالم ارواہ سے ان کی روحوں کی ہوئی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے حضرت ابو بکر صدیق کی جو سنگت ہے کملی والے سے وہ عالم ارواہ سے ہے اور پھر دنیا کی زندگی کی سنگت کا عالم کیا ہے سولہ سال کی عمر تھی جب حضور سے دوستی لگی سولہ سال کی عمر میں کتنا بچہ ہوتا ہے سولہ سال عالم ارواہ میں بھی ساتھ ہے دنیا کی زندگی میں سولہ سال کی عمر میں دوستی لگی اور سنگت کا عالم یہ ہے مکہ میں ساتھ ہیں مدینہ میں بھی ساتھ بدر میں بھی ساتھ اہد ساتھ حضور حضر میں ہے تو حضرت ابو بکر ساتھ حضور باہر ہے تو حضرت ابو بکر ساتھ حضور گھر ہے اب سنگت کی پختگی کا عالم یہ ہے عالم ارواہ میں بھی ساتھ ہیں عالم اجساب میں بھی دنیا کی زندگی میں بچپن سے لے کر اخیر عمر تک ساتھ رہے ہیں اور آج مزار میں بھی عالم برزخ میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ لیتے ہوئے ہیں آج بھی سنگت پکی ہے اور صرف آج کی سنگت نہیں نبی پاک علیہ السلام ایک ہاتھ رکھا حضرت ابوبکر کے کندے پہ دوسرا سیدنا عمر کے کندے پہ اور صحابہ کے مجمع میں آکے فرمایا صحابہ دیکھو جس محبت سے میں تمہارے سامنے آیا ہوں فرمایا جب قیامت والے دن رب کے سامنے مصطفیٰ جائے گا تو اسی حال میں ساتھ جائے گا حضرت ابوبکر صدیق وہاں بھی ساتھ ہوں حضرت عمر فاروق وہاں بھی ساتھ ہوں جنت میں بھی ساتھ ہوں فرمایا وہ جو میرے معبوب کے ساتھ تھی ان کی شان کا عالم کیا وہ کافروں پہ سختی کرتے ہیں رحمہ بینہم آپس میں نرمدل ہیں تراہم رکعن سجدن تو دیکھے گا کہ وہ کبھی رکوع میں ہوں گے کبھی سجدے میں ہوں گے اور ان کا ایک ایک سانس زندگی کا اسی کوشش میں گزرتا ہے کہ کہیں اللہ کی رضا ہمیں آسل ہو جائے اور اللہ نے نشانی بتائی فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثری سجود ان کی نشانی یہ ہے ان کی پیشانی پہ سجدے کا نور نظر آئے گا اور کیا یہ صرف قرآن میں ان کی نشانی ہے فرمایا نہیں ذالکہ مصلہم فی توراتی و مصلہم فی الانجیل مصطفیٰ کی شان تو بڑی وراء الوراء ہے حضور کے جتنے سے آبا ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے ذکر بھی ہم نے تورات اور انجیل میں بھی بیان کیے ہوئے ہیں پچھلی کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے اب ذرا توجہ فرمائیے گا ایک حدیث کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرواتا ہوں اور گفتگو کو سمیٹھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہا یا رسول اللہ جو آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہیں یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے نا پہلے آسمان کے تارے ہیں اتنی نیکیاں کسی کی ہیں تو کیا کہا تھا میرے آقا نے فرمایا ہاں عمر کی نیکیاں ہیں آسمان کے تاروں جتنی حضور کا جو جواب ہے اس پہ بھی بڑی محبت کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے لیکن سیدہ آئشہ صدیقہ کا جو سوال ہے نا اس پہ تھوڑا غور کریں ام المومنین کا سوال یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ اور صحابیات کا عقیدہ یہ تھا حضور آسمان کے تاروں کو بھی جانتے ہیں اپنی امت کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں اس لئے سوال کیا بتائیے کہ آسمان کے برابر ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کی نیکیاں ہیں اب حضرت آئشہ نے سوال کیا حضور حضرت ابو بکر صدیق جو میری ابا جان ہیں ان کی نیکیوں کا کیا حال ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ابو بکر عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے یہ بات تو سنی ہوئی ہے نا آپ نے پہلے بھی اب جو میں اس پہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی غور فرمائیے ساری زندگی کی نیکیاں حضرت عمر کی ایک طرف اور حضرت ابو بکر کی ایک نیکی ہے ان پر بھاری حضرت ابو بکر کی ایک نیکی ان کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے اب یہ جو ساری زندگی کی نیکیاں ہیں نا عمر کی یہ ساری زندگی کی نیکیاں وہ کتنی تگڑی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق لسان عمر و قلبی فرمایا عمر کے دل پہ بھی رب بولتا ہے اس کی زبان پہ بھی رب بولتا ہے عمر کی زبان اور دل پہ رب نے حق جاری کیا اور فرمایا الشیطان یفیر منزل عمر وہ جو شیطان ہے نا جس رستے سے عمر گزر رہا ہوتا ہے شیطان عمر کی حیبت اور جورت اتنی ہے عمر کا دب دبا اور رو بھی اتنا ہے کہ شیطان وہ رستہ ہی چھوڑ دیتا ہے عمر کی راہ سے ہی نہیں گزرتا وہ عمر جن کے رستے سے شیطان ڈرے وہ عمر جن کی زبان اور دل پہ رب بولے وہ عمر سارے صحابہ خود چل کے آئیں عمر کو حضور مانگ مانگ کے بلوائیں وہ عمر اٹھارہ سے زیادہ آیتیں قرآن کی حضرت عمر کے ارادے کے مطابق اللہ نے نازل فرمائی ہیں اور مسند احمد بن عمبل کی عدیث ہے حضور فرماتے ہیں جب ساری کائنات جنت میں جائے گی کسی کو فرشتے ویلکم کہیں گے اور کوئی میرے ساتھ جائے گا اور کوئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں داگل ہوگا فرمائے جب عمر کی باری آئے گی محسند احمد بن عمبل کی عدیث عرض کر رہا ہوں حضور فرماتے ہیں جب عمر کی جنت میں جانے کی باری آئے گی جنت کے دروازے پہ خود اپنی شان کے مطابق جنت کے دروازے پہ جلوہ فرمائے گا اور اپنی قدرت والے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ لے کے آپ جنت میں داخل فرمائے گا اب اندازہ کریں جس کو جنت میں داخل کرنے والا خود رب العالمین ہے جس کی زبان اور دل پہ رب بولتا ہے جس کے شائع سے شیطان بھاگتا ہے اور جس کے بارے میں آقا فرماتا ہے لوکان آبادی نبی یوں لکانا عمر ابن خطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ممکن ہوتا تو عمر میں یہ دام خم ہے وہ نبی بن سکتا تھا اب جس عمر کی شان اتنی بلند ہے حضور فرماتے ہیں اس عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ابو بکر کی ایک نیکی اس کی ساری زندگیوں پہ بھاری ہے اب اندازہ کریں جو عمر اتنا بڑا ہے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں جس کی ایک نیکی کا مقابلہ نہ کر پائیں وہ ابو بکر کتنا بڑا ہوگا واللزین مآہو فرمائے وہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں وہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں جو ان کے ساتھ رہنے والے ان کی شان اور عظمت کا بیان نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اگر دنیا میں میں اپنا کسی کو خلیل بناتا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن میرا خلیل اللہ رب العالمین ہے نبی اللہ کے خلیل ہوتے ہیں تو کہا اگر کوئی اور خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو میں اپنا خلیل بناتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حضور کی ذات کے ساتھ جو مناسبت ہے اس حوالے سے بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں آپ کی ساری زندگی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداوں میں اور حضور کی سنگت میں اور حضور کی مناسبت میں گزری ہے توجہ ہے میری بات پہ کوئی نہیں تو وجہ آپ لوگوں کی ادھر دیکھیں میری طرف حضور علیہ السلام کی مناسبت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی ساری زندگی گزری ہے 63 سال عمر پائی ہے میرے آقا نے اور اتنی ہی عمر پائی ہے سیدنا صدیق اکبر نے اور میں نے کہا ایمان کی بات ہو عشق کی بات ہو محبت کی بات ہو کسی بھی عوالے سے آپ کی گفتگو آپ کی صیرت کو بیان کیا جائے تو نام سب سے انچا نظر آتا ہے اور مولانا روم نے آپ کی جو یقین تھا حضور کی ذات پہ حضور کی زمان پہ جو اتمنان تھا آپ کو اس کا جو رنگ بیان کیا ہے نا مسنوی میں آپ فرماتے ہیں ابو جہل جب نبی پاک علیہ السلام میراج کی رات گئے تو حضور فرماتے ہیں میں جب لا مقام پہنچا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا تو وہاں مجھے بتقاضی بشریت تھوڑی سی پریشانی ہوئی جھیجک ہوئی کوئی بھی نہ تھا تو اللہ نے میرے دل کو تسلی دینے کے لیے مجھ سے کلام فرمایا اور کلام خدا کا تھا جس کے لہجے میں رب نے بات کی نا وہ لہجہ ابو بکر صدیق والا تھا وہ لہجہ ابو بکر صدیق والا تھا تو آپ اندازہ کریں یار کی مرضی ہے وہ چاہے تو موسیٰ سے بات کرنے کے لیے درختوں کے پتوں سے بول پڑے وہ چاہے تو ہم سے بات کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان سے بول پڑے اور چاہے تو مصطفیٰ سے بات کرنے کے لیے ابو بکر کے لہجے میں بول پڑے حضور فرماتے ہیں میرے دل کو تسلی دینے کے لیے تسلی دینے کے لیے رب نے جس لہجے میں کلام کیا میراج کی رات وہ لہجہ ابو بکر صدیق والا تھا کسی پہ مان ہو نا بندے کو یاری بڑی تگڑی ہو مان ہو تو بندہ کہتا ہے یار اوہ دی فکر نہ کریں اوہ دی گرنٹی میں دینا جیڑی میری گالے ہو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے نا ایسے جس پہ مان ہوتا ہے اس کی گرنٹی لوگ دیتے ہیں اب اٹھائیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے لے حدیث حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک گائے پہ ایک بندہ سوار ہوا گائے نے چہرہ پلٹا پیچھے کی طرف اور انسانوں کی زبان میں عربی زبان میں کلام کیا اور کہنے لگی میں اس کام کے لیے تو نہیں بنائی گئی وہ بڑا حیران ہوا کہ جانور کب سے بولنے لگے حضور کی بارگاہ میں معاملہ آیا یا رسول اللہ کیا جانور بول سکتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی مانتا ہوں ابو بکر بھی مانتا ہے اور عمر بھی اس بات کو مانتا ہے جس پہ مان ہوتا ہے گرنٹی اس کی دی جاتی حضور اپنے ساتھ حضرت ابو بکر کی گرنٹی دے رہے حضرت عمر کی گرنٹی دے رہے ہاں مجھے مان ہے ابو بکر عمر پہ جس ابات کو مصطفیٰ مان گیا اسے ابو بکر و عمر بھی مان گیا رضی اللہ تعالی اچھا اس کا مطلب ہے حضور کو حضرت ابو بکر پہ مان ہے اچھا صرف حضور کو نہیں ہے خدا کو بھی ہے وہی میراج کا واقعہ دوبارہ میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں جب حضور علیہ السلام کے دل کو تسلی دینی تھی تو لہجہ ابو بکر صدیق والا اچھا جب ساری کائنات دیکھ لی جنت بھی دیکھ لی دوزخ کا مشاہدہ بھی ہو گیا تو جب واپس پلٹنے لگے نا تو اللہ نے فرمایا مابوب چوب کر کے نہیں بیٹھنا جا کے صویرے صویرے اٹھ کے پورے عرب کے سامنے یہ سارا کچھ بتانا بھی ہے کہ رات و رات میں خدا دیکھایا اس کی خدا ہی دیکھا ہے اب حضور کو مان تھا تو کہا میں بھی مانتا ہوں وہ گائے والا معاملہ ابو بکر بھی مانتا ہے عمر بھی مانتا ہے اب ادھر حضور جب واپس پلٹنے لگے کہا مولا وہ تو پہلے ہی میرا انکار کرتے ہیں اور تو اعلان فرما رہا ہے کہ میں جا کے بتاؤں کہ رات و رات ساری کائنات پھر کے آیا ہوں میری بات کو مانے گا کون اب مان مصطفیٰ کو بھی تھا ابو بکر پہ ادھر مان خدا کو بھی تھا ابو بکر پہ کہا سونیا کوئی اور مانے نہ مانے ابو بکر صدیق ضرور مانے لائے گا ابو بکر اور صدیق تیری بات مانے گا تو خدا کو بھی مان ہے اور پھر ماننے کا جو انداز ہے کی محبت کی صوفیانہ انداز میں آپ فرماتے صورے اٹھ کے حضور اعلان کر رہے تھے میں دیکھایا ہوں ابو جہل کو منٹ نہیں لگا دوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پڑے کہا خیر ہے جھوٹا سچے کے دروازے پہ خیر سے آئے ہو اس نے کہا نہیں فسی کو آیا ہوں کیا کہا اگر کوئی اعلان کرے رات و رات سارا کچھ دیکھ لیا یہ ماننے والی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرما یہ بتا یہ اعلان کرنے والا کاؤں ہے یہ ایمان کی بات ہے حضور کی زبان پہ یقین کی بات ہے اس نے کہا جی تیرے صاحب نے تیرے محبوب نے اعلان کیا ہے حضور نے کہا ہے کہ میں رات و رات ساری کائنات دیکھایا ہوں جا کے خدا سے مل کے آیا ہوں خدا کو دیکھ کے آیا ہوں اب انہی جملے پہ میں بات ختم کرنے لگا ہوں اور یہ جملے ذرا اپنے ایمان کے ترازوں میں تولیے گا جو صوفیہ نے جس پہ بات لکھی وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان اور یقین بالمصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ جب ابو جہل کہنے لگا کہ میں رات و رات تیرا محبوب کہتا ہے میں دیکھایا ہوں یہ بات ماننے والی ہے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پڑے فرمایا اپنے نصیب دیکھ اور میرے نصیب دیکھ تو محبوب سے سن کے نہیں مان رہا میں تجھ سے سن کے مان رہا میں تجھ سے سن کے ماننے کو تیار ہوں اور تُو کیا اس نے کہا نہیں بات ماننے والی ہے ہی نہیں کیا تُو نے کہا کہ حضور نے کیا کہا کہ رات و رات میں گیا تھا اور میں جا کے خدا کو دیکھ کے آیا ہوں میں گیا تھا حضور کہے تھے اس نے کہا ہاں حضور نے کہا کہ میں گیا تھا میں نے رب سے ملاقات کی دیکھ کے میں واپس آیا میں اوپر گیا پھر میں واپس آیا یہ کہا کہا ہاں یہ کہا مولانا رہو فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جلال میں آگئے فرمایا یہ تو چھوٹی بات ہے یہ تو آپ ذرا غور فرمائیں اس جملے پہ کافیروں کے لئے بہت بڑی بات تھی بہت بڑا دعویٰ تھا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یہ تو چھوٹی بات ہے حضور نے کہا میں گیا تھا میں نے دیکھا میں نے ملاقات کی پھر میں واپس آیا حضرت ابو بکر فرمانے لگے بدبختہ میرے ایمان کو تو سمجھتا کیا ہے یہ تو چھوٹا اعلان ہے کہ حضور کہتے ہیں میں گیا تھا میں دیکھا آیا خدا کی قسم اگر میرا مصطفیٰ کہہ دیتا رات و رات خدا آیا تھا مجھ سے مل کے گیا ابو بکر وہ بھی ماننے کو تیار ہے فرمائے میں وہ بھی ماننے کو تیار ہے یاد رکھیے گا اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے وہ اوپر نیچے ہونے سے پاک ہے وہ حرکت سے اس طرح ہمارے جیسے وجود سے پاک ہے رب تو پاک ہے بے نیاز ہے لیکن ابو بکر کا یقین دیکھو مصطفیٰ کی زبان پہ کہا حضور کا جانا اور ہے خدا کا آنا اور ہے اگر حضور کہہ دے خدا آیا تھا ابو بکر وہ بھی ماننے کو تیار ہے وہ بھی ماننے فرمائے وہ جو میرے محبوب کے ساتھ ہی ہیں وہ جو میرے محبوب کے ساتھ رہنے والے ہیں بہرحال موضوع طویل ہے باتیں لمبی ہیں ساری زندگی بھی کرتے رہیں تو ختم نہیں ہوتی بڑی عظیم ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے لیکن ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ قیامت کو اللہ عطا فرمائے گا اور وہ جو احسان کا بدلہ ہے وہ کیا ہے وہ احسان کا بدلہ امام حاکم روایت فرمات احسان کا بدلہ کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمائے گا محبوب اپنی امت کا کوئی شخص پیش کریں جس سے میں حساب کتاب شروع کروں کوئی ایسا بندہ پیش کریں حضور فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑوں گا آگے کرنے کے لئے لیکن حضرت ابو بکر کے جسم پہ کپ کپ ہی تاری ہو جائے عدل ہے نا عدل کریں تے تھر تھر کم بنوچیاں شان نہ ہو جسم پہ کپ کپاہٹ آ جائے گی خوف سے اللہ کے ڈر سے تو حضور علیہ السلام فرمائیں گے ابو بکر پریشان نہیں ہو نا میں تیرے ساتھ ہوں میں تیرے میں تیرے تو اسی میرے نال کوئی نہیں میں تیرے ساتھ ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کسے کمینوں چودری کہا دے نا سینہ ہدا چوڑا ہو جاندہ ہے خون اس کا بڑھ جاتا ہے جسے دنیا دار چودری کہا دے تو فکر نہ کریں میں تیرے ساتھ ہوں بندہ تو وہ تغڑا ہو جاتا ہے تو جسے مصطفیٰ کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں ابو بکر پریشان نہیں ہونا میں محمد تیرے ساتھ اب اتنا کہیں گے حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے ہی نہ سجدے میں گر جائیں گے جب حضرت ابو بکر صدیق سجدے میں گریں گے آپ کی ظلفیں کھل جائیں گی ظلفوں کی صفیتی ظاہر ہوگی اللہ فرمائے گا محبوب بڑا سیانہ ہے اپنی امت کا بندہ بھی وہ پیش کیا جس سے حساب لیتے ہی مجھے حیاء آئے جس کے احسان کا بدلہ میں اب دینا چاہوں حضور فرماتے پھر اللہ ابو بکر صدیق کی وجہ سے میری امت کو بغیر حساب بخشنا شروع فرما دے بغیر حساب جنت اطا فرمانا شروع فرما دے واللزین ماہو فرما ہے وہ جو میرے محبوب کے ساتھی زندگی رہی کبھی زندگی نے وفا دی تو کھلا وقت ہوا تو بات ہوگی اس موضوع پہ انشاءاللہ لیکن ابھی بڑی ماضرہ چاہتا ہوں جی میں نے چونکہ وعدہ ہے فیملی میری تیار بیٹھیا اور انتظار کرنا ہے گھر میں کہ میں کب آؤں اور ہم نکلیں تو انشاءاللہ دعا فرمائے اللہ بخیر و آفیت سفر گزارے اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وما علیہ الا البلا السلام علیکم